جنابی ابو طالب علیہ السلام صدر حسین اقب دانہ دینہ میں منقد ہو رہی ہے دن کے گیارہ بجے ملسی عذاب ہوگی علی جناب علامہ علی ناصر حسینی صاحب زاکرہ علیہ جناب غلام ربانی صاحب زاکرہ علیہ جناب صفقت محسن قازمی صاحب زاکرہ علیہ جناب آغا دلاور حسین اور دیگر ملک کے ناور زاکرین عذاب پڑھیں گے آپ تمام حضرات سے شرکت کی استعداہ ہے اب آپ کے سامنے زاکرہ علیہ جناب رضوان عذاب صاحب ملسی عذاب پڑھیں گے بار محمد وعالی محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ وکل ولیقال حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آزہ ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ اللہ ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ادلیلوں اے نتات اس کے نہو ارزا کا تو ان وطمت اہو فیہا تبیلا یا رب محمد وعالی محمد حضرین بجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرم سرے والدائن دے گناہ ما فرم سرے مرہومین دے گناہ ما فرم بانیان دے جتنے مرہومین اس دنیا تو ترگین مالک کروٹ کروٹ جنت الفردہ اس سے جگہ آتا فرم ازہدار اور ازہداری دے ہفاظت فرم ماتمیہ دے زندگی دراز فرم پاک فوئی دے ہفاظت فرم شیعت دے ہفاظت فرم جتنے ازہدار ترکیائن مالک قدم بقدم اجرے عظیم اتا فرم جو بے اولاد ان اولاد ان رینہ اتا فرم جو مکروز ان غیب تکرز ادا فرم مالک ساری آخری دعائے اس نازک دورش وارش تے ہوندے اس سے بے وارش تے ہیں سارے حقیقی وارش شما میں جمانہ دے جل ظہور فرم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کافی رات دا وقت گزر چکے تساں گھر امام زمانہ دے حوالے کر کے دیاں بہنہ نال لاکے جناب سیدہ دے شہادت سنن مستے نمو سمدی پروا نمو سمدی پروا جتوں بائی چھوڑے محمد دی دی پیود دربار جو خالی واللہ ماتمی ادادار خالی واللی سہنے علاقے چھوڑا جی اگر کوئی بندہ نا چاہوے نا تا لوگ سلوات چپڑ دے پاک طائر نامن تسویت و دیر سوابن نامن اتا جیڑا کو مسکین زاکر اٹھتے نا جن لے جناب سیدہ دا اس نا چاہوڑا ہوں دے نا اتا ہر کوئی اپنے علم ظرف تے مطابق اوپڑ دن خالی واللی انہا لوگاں سمجھ آوے دیے جو انہا زہرہ سیندہ نا چاہے خالی واللی جیڑا بندہ دھی رکھتے ہیں سنیئے یشیئے اوہ ضرور ہائے کرشی میں پہلے چا رکھے نا اوہ بندہ بشاک آج دی مجلسے چھائے نہ کرے گریہ نہ کرے جیڑا اپنی دھین و حق دیمنا مناسب نہیں سمجھے دا سانے زاکران دے درازے بھئی انہا دی کا آنی ہے من گھڑت قصہ کائنات مالک نبی دھی تے اوہ کوئی نہیں گئی چند کھجیاں واسٹے اے فدک دو ہزار کھجور دے درخت دا باغ کیکہ نے دی اے محمد دی دھی جنے کھجوران کوئی نہیں گئی دربار انہا دا قصہ ہے اے ممبر نہیں محمد دی کبرت میں دہا تھی نے جیلہ مالے ہو جڑا بندہ دھی رکھتے رو کے بطولہ کھا میں کدی نہ ویندی دربار اچھاک منگن اگر میں نہ ویندی پھر قیامت تک کوئی پیو اپنی دھینو حق نہ دے ترائے گھنٹے اڈتالی منٹ چار گھنٹے اندھا لفزہ مومن پڑے آویندے میں کھینال روایت پڑی یہ ترائے گھنٹے تے اڈتالی منٹ کھڑی رہیے بطول پیو دے دربار اور یومہ صاحبیں بواسط شاہ جی میں غیر سیدہ تُوزہ سیدہ میں بھی سید دھیر بیٹھے حسین کی شاہ جی میں واللہ تُوزہ نکرانی دا پوترہ کنیز دا پوترہ سادات دا بچے والے جتنا احترام انتی تے واجبے پنجمہ فرمیندے سادے سادات دا جڑا انتی احترام وستے کھڑا نہیں ہوندہ اوہ عجیب مرضیں چھ مبتلا ہوندہ کھڑی رہیے پونے چار گھنٹے بطول گئی کیوں ہیں دربار چھیں سالیں دی ہی جنہ یتیم ہوئی سکی ماجدہ دنیا تو تُرین ملیقت العرب جنہ دا پورا عرب مکرور رہی جس وقت حسین دا آخری ٹیم آئے نا ختیجت القبرہ دا بطول چھ سال دی آئی تجدہ محمد اویلی چاہی آئی نا میری سین زوجہ بڑھ کے اقتنال تا لباس اچھ حریر شامل آئی سونے دیا تارہ آئین بطول دی ماد جڑا لباس آئی تے پنجی سال دارسہ گزار ارتباد آخری وقت جلے وارس دی جھولیے شہرے لباس تو کوئی ایسا ایسا نہیں جتے کھجی دا پیواند لگا ہویا نا وہ ہوئے ملو ہوئے ہائے واسے چھ آج واسے چھ نہیں امیر بندہ گلے جملے تے پیشا گھائے لگ کرے اچھا جن دے دستر خانتے لوگ سونے تے چاندی دے برتنے کھانا کھاندے آئے آخری وقت درختان دے پتے کھا کھا کے میری سیند دے چہرے تے سبزی ظاہر آئی وارس دی جھولیے شہرے ایک ایک اکتے نونو سیڑے محمد دی داڑی ہنجوہ نال پسی ہوئیے تے پنجیس سال دے سان بھائی کے گنیس اللہ جن دین اپیہ سنے دوسری خطیجہ جنہ دی مجھے گھار آئی تو کوئی فرمائش نہیں کی تھی بلکہ تے کردے معاف کی تے میں محمد دی اللہ دے دین دیکھا تے بڑا تیرہ مال آئی تو میں محمد دے گھر کیری گربت نہیں تھی گئی تو آئے سال تے شیبے ابھی تالے بیچ رہ کے درخت دے پتے کھا دے اتنے پتے کھا دے نہیں چہرے تے سبزی نظر پیان دیئے تو جب آئیاں میں تیرے لباس حریر شامل آئی آج تیرے لباس پھٹا ہوئے میں محمد دی حسرہ تے کچھ مانگ میں تے کو ڈیمہ جیلہ مالیو رون دیو اے ملیک تلرہ وارس تی جھولی چو سر چائے تے وارس تا چیرہ وے کیا دیئے میں تا دی زوجہ بنی میں نو مال دی پروا موک گئی میں کتنی خوش قسمہ تھا میں پندیس سال دارسہ توجہ گھر رہی تو سندوہ عقد نہیں کیتا امیر بندہ جڑا اس جملے دے آئے نہ کر سگیا فرمایا میں پتے کھا دین میں نو پتے کھا وان دی پروا کوئے نہیں او دی وجہ اللہ تو آ دے چون میں نو زہرہ جیسی دھی دیئے دیان لے مسکرا کے مارس نو پہیا دیئے میں کتنی خوش قسمہ تھا اس دھید رشتے نال آج میں یہاں امامہ دی ماں بند کے دنیا تو پہ وے نہیں تاہے محمد گھارج کمی تو کوئے نہیں تو سید اور انبیائیں قائلہ اتنی رحمتیں تیرے حکم اچھ راز ہو سکتا ہے جو تسا پہیا دیو مانگ تو مات ایو کچھ مانگ دیا میری دو وسیعتا ہی نہیں میری پہلی وسیعتا ہی میں کھو بیا کفر نہ دےویں اس سے لباس نال دفن کریں جیڑا ملیک پدر عبد بدن تے میری دوی وسیعتا ہی میری دوی وسیعتا ہی دےویں بھلا ہوئے علی دیاں دیا تورے درازی ہوئے ماہ حسین دیا تورے درازی ہوئے تورے وہڑے آباد ہوئے میری زہران رومن دےویں اور اٹھارہ سال چاند مہینے میری سیند دی کل زندگی ہے حسنین دی ماہ دی جندے میں ڈک پڑھن لگا حسنین دی یتیمین دی جملے طرید پہنچا ہمان لگا اکلے کل نہیں جو واقعات کتبی چھو جو بزرگ پڑھ دیا ہے وہ الفاظ ترتیب نال گلدستہ بنا کے تاکہ ہنجوان دی خیرات نال تُسن جھولی بھر کے اٹھی ہو ویسے دو مسائب کوئی ذاکر پڑے نہ انجر انہیں کرو جی میں زیف ماہ جوان پتر دی لاشترون دی ایک زینب دے پلوڑے دا مسائب تدوہ حسنین دی ماہ دا مسائب اکبر دا سن اٹھارہ سال سیدہ دا سن ظاہری اٹھارہ سال تے کچھ مہینے ماما بینہ جڑی پردش بیٹھی ہو یا جڑے جوان بھائی مجلس اچ بیٹھے ہو اٹھارہ سال زندگی دا ہو حص ہے مرد ہوئے یا مستور جیون وست دل کر دے لیکن اے دی مظلومے سیدوں تدی دا دی جلے زخمی پہل انہا المسلط بندی آئینا تا اٹھارہ سال دے ظاہری سن دست دعا بلند کر کے دیئے اللہم اجل وفاتی میں جا اللہ میں تھک بہیا میں دی زدگی مقاچ بھلا ہوئے علیدی اندیاں تو رہے ماتم قبول کریں ماہ حسین دی تو رہے راضی ہوئے میں سوال کیتا ہے جیلہ میں لے ہو کیوں گئی ہے بطول دربار بہرہ سال مات دنیاں تو چڑ گئے ہیں بہرہ سال ترمزی شریف اممہ شراوی پورے بہرہ سال سید و نراض انہوں بھی آئے تو دی دا دی اتنی مظلوم ہے اس دوری زاکر سپی کرتے نہیں دا سکدہ میری سین دے حق دا غاسب کونے ملزب ترزامنے مسائب پڑے ہیں وزا شاہدی اس ناں تا نہیں چاہیا بھائیو گاؤنہ شمر دا ناؤس چاہ لے لیکن زہرا اتنی مظلوم ہے علم تُسا سارے انو ہے کہ او کون آجیں بطول دا حق کھا دے او کون آجیں مشورہ دے سند پڑوائیے تے او کون آجیں بطول نو آکے تُو مسئلے تُو بھول گئی میری سین میں نہ معاف کرے میں امتیاں غیر سیدان تری اولاد سامنے میں تیرے قاتل دا ناں نہیں چاہ سکدا تیرے دروازے دی پہ غرمتی کرن والے دا ناں میں نہیں چاہ سکدا او چالی بدماش کون ان جن آکے بطول دے دروازے تے آگر اوشن کی تیرے یارے سوال توڑتے بچے جو مجلس بیچن بڑے تے جاننے اے در سے اس آئل ناں انہیں تاکویت گلن پہنچے ناو کون ان جن حسنین دے یتیمی دے اسباب مہیا کی تین لیکن سین دی مظلومیت تے پھر بھی لا علمین پبندی رومن تے ایک آج دی پبندی اس مظلومہ دے رومن تے پبندی آئی ماتمی حضادہ رو دربارے چس وستے گئیے اما ایسے روایت کردن بچے سالان دا زہری سان پیودے حجرے جو بنیا تا پاک نبی کرسی تو اٹھی کھلو دیا اور دھیان لیا اگر روایت تے فرمینن بچاند قدم تورے نا اگم واد کے چھ سالان دی دھی دی پشانی دا بوس سلم تے بطول رو کیا کیا بابا اولاد دا حق ہوندے والدین دی تازیم کرنا تو پیو اے ترتے کائنات نو تازیم بادے میں بابا نو اٹھیا کر تو اٹھنا دی نو شرمان دیے محمد فرما میلا بیٹا زہران میدے اٹھی مند پتا میدے باد چلک شکل جو میدے بابا اٹھی کہ میدے استقبال کیوں کریندہ آئی میدی پشانی دے بوسے کیوں لیندہ دربارج گئے چار گھنٹے کھڑے رہے چار گھنٹے تو بعد اس انگل دا اشارہ کی تا کون نے سین فرمایا میں بطولا لفظ بطولت شیعہ کون رو رو کے مر جاوے بطول دا اے دکھ وڈا ہی نے لڑا کیسے میں بطولا شاید انو بطول دے مانے دا پتا کوئی نائی جو سا کیا کی میں آئی مات بھی بہت سے نکی دے علیہ زدار بزرگ تشریف فرما بطول ذاکری احوال دا لفظ تورے دا کون چاوان بطول اس بی بی کوہ دین دین دے موچو لفظ نکلے تے اللہ دی تقدیر بدل وڈے بھلا ہوئے یار بطول اس بی بی کوہ دین جڑی ساری زندگی جوٹ نہ بولے کی میں آئی سینہ کہ میں حق لمن آئی یا زکر نبی آن دی کوئی ورافست نہیں آن دی ہاں جو مال چھوڑ گن جن وہ دی اولاد وارش نہیں ہاں علم دی وارش ہو سکتی حدیث تسارہ لیہ سینہ فرمایا میں ایک عالم دین دے زبانی جملے سوڑے بھائی چودہ اے تنجل مکین اس بے پا سے مو پھیر کے بکواس کیتی ہے زہرہ تو مصوے تو بھول گئی تھوڑے بندے آئے کیتی ہے جیلہ مالے امین بردیزتی قسمیں بھول دا لفظ ختم ہوئے اٹھارہ سال ظاہری سانائی میری امامہ بھیڑا سیزادیاں بطول دیوال سفید ہو گئے اس النام سیزادی نو ضعیف کر چھوڑے پھر اس گواہ منگن سین پتران دے سر تے ہاتھ رکھیا ساتھ سال دا حسن ظاہری سن پائنس سال دا مرشد حسائل جوانان جنت دے سردار سچی ماہ دے سچے پتر سرگاواد کیا دیں حق دے چھوڑے سالی ماہ بطولے اندھے بی بی ترے پتہ رہن کوئی ہور گواہی دے وے راج رننی ہے بابا جی وارس تو بے کیا دیا یا علی پہر گزر گیا میں تھک پئیاں میں دے گواہی تسہلے اور روڑ وستے لوزوں دن پتھر نہیں ہوں دے سیداؤں ماتنیوں علی مولا گواہی دیتی حق دے چھوڑے بطولے محمد دی دیئے ادھے تدھے شوہرے کوئی ہور گواہ سنے شیاں بھائیوں ادھے کو بہر دا بندہ گواہی دے وے چاچا سلمان سلمان اگے وعد کے گواہی دیتی ادھے نامنزورے تدھے پیودہ خاص نہ کرے کوئی ہور گواہی دائیو میں اعمل میری گواہی دے تو ہبے لے دی گواہیں دو تائیاں گواہی دیتی ادھے نامنزورے گھر دیا خاص نہ کرانیاں سید ماف کرائے جیتے اولاد بیٹھی ہوئے ہر ذاکر وائز دا حق بندے مادہ ذکرہ دب نال پڑے کم دے ہوئے ہتھا نال اب آدھے دامن نالو پیودہ لکھیے شند کھولیس جیڑا بند آدھے میں غریبا میں مکروہ سمن تو پہلے زہرات غاسب تلانت کی تھی کارو مافیودہ نصیبہ حسنین دی یتیمی دا ماتم بچے کار رہے ہیں اے سننے بچے ہیں اپنے دکھان دا پتہ نہیں ہوندہ کم دے ہوئے ہتھا نال چاچا سلمان اے میں نے پیودہ لکھی اوئی تحریریں بطول وے دی رہی سننے دے دے ہتھاں تے آئی جتنے لوگ کرسیاں تھے بچے آئے مالک درجات بلند کرے علامہ ناصر ملتانہ لے دی اوہ تعداد پڑھ دائی دوسو بندے سننے پڑھی اوہ وکیل حق کے زہر آئی علامہ ناصر اس نازک دورے بابا جی چھین دیا ہیک پتر تہار ممبر تے لانت کردائی نا چاکے جائے محمد دی دھی نو چار گھنٹے کھلا رہے آئے یا جائے محمد دی لکھی اوئی تحریر پڑھی ہے کے انجام ملے اس یقیننو بطول دی کچھے دی یہ چھے انہیں نیا جو بطول نو بطول دے غاس بند نا داسکے لانت بیٹھا بھیجین دوسی جنن جو جی لما لے جھولی کھلا بوایے بطول دے اکھی دے ویدے کرسی تے بہنہ لے سنہ دے پرزے کٹا اس سنہ چاکر کے زمین تا سٹی ہے یہ دا سنہ تا سٹنا محمد دی 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 کمہ ترٹ گئی ہے یہ میں ٹکڑے چڑھن دی بیٹھی ہے تے رو رو کے بیٹھیا دی ہے میں دے پیودہ تخت سنبھال گی دائی کانون انہیں بدلانے ہیں ہاک دے لاندے او دے ممبر تبائے کے میں دے پاک آواد چلاتے ہیں سنہ اولاد نغم ننے کھو بینن دے پردے ہو میں بطول کڑی ہے دی ہے کتل حسین لجا قید زینب میں دے سامنے مغران لانے ہیں میں دی پتران باجونے بھویشی میں دی دی بازار رولانے ہیں خالی والای اگلا جملہ مسائب دا فطرت نال بڑا تلہ کے پردے دار ماما بہنہ سیہ زادیاں اور ذکر دے وارس دیڑے پردے چھ موجود ہیں پتر دکھی ہوئے نا پیونو اپنے دکھ دسائند ہے یہ بات فطرت دے خلافے پتر مصیبت چھوئے تے دکھ مانوائیں دسائے نہیں مانو پریشان نہیں کردہ پتر اپنے دکھ پیونوائیں دسائند ہے تے دھی دکھی ہوئے جیڈی دکھی ہوئے بھرا پوچھی لوئے نا دھی دکھ لکا لین دیگے پیونو پوچھے جتنی دکھی ہو سی اکسی بابا میں خوش آ بھرا منو اکسی میں خوش آ دا سال بعد جو ماں ملشی نہ تگہ لجبائی پاکی اکسی اما فلا روت میں اکھی بھرا پوچھ دے رہے میں بھرا من دکھی نہیں کیتا بابا پوچھتا رہے میں پیونو دکھی نہ کیتا سیداؤں دی دادی اتنی دکھی ہو کے دربارے چوال لیے نو یدہ دفعہ نبی دی دی مٹھی تے جھنیے تے وات اٹھئے تے جاہویں دفعہ پیونو دی کبر کھلین ستیے جی میں بال مامو پول سمدر بابے دی کبر نوہانا لاکیا دیے بابا باہرہ دیکھ دی کھالی بابا تکی شاہ جی ازادارو سیدو بابا ست شاہ جی جیڑی دھی پیونو نلگل کیتی ہے شائر کلم چاہ کے کلم بند کیتا ہے انہیں پیونو دی کبر کو ہاں نہ لاکے نہ چار فکرے کے شائر لکھیں ریاست دا شائرے تو بڑے پیارے فکریں میں جمادی اور سانی دی مقصود سیے جتھے فکر تاہ تو لفظی پڑھیں سانیاں خیرات دیتی ہیں مجلسہ مقین ادھیے بعد وفا تدھی دے بابا دربار تدھے ویچ گئیا امیر بندہ سی جن دی آئے نہ نکلی پیونو پہ یادیے تعظیم کجا تدھے ممبر اگوں بھون دیر کھڑو تی رہیا بھلا ہوئے جنہ آئے کی تھی ہے ماہ حسین دی تا دی آئے پبول کرے ماہ پیو دے نصیبوں میں یارے سان دے بچیاں دا خیال ماہوان کرے دیا پھر انہوں پہ یادیے تر دی تھی دی تیری سنت دی رہی میں چپ کر سن دی رہیا او تخت باہ دیا سنت پڑے اندا میں ٹکڑے چڑن دی رہیا ہاں دیے بابا کھالی والا ہے کھالی والا اندر ماہو نہیں کرسی تھی دی آئی بیٹھا کوئی ہو رہا ہے میں قرآن پڑھ دیا مضا کر کے آدھے انتو بھول گئی ماتمیوں تیر میں دی آرے عجر رسالت ملنے جو پہلے عزیز پڑھ رہے ہیں اگ روشن ہوئی موسین پتر شہید ہو جا جنہیں دا لکھنا بھی یقید ہے اس گھرانے دا جڑا سب تو چھوٹا شہید ہے تو الیس کر نہیں تو ہسنے اندھ بھیرا موسینے ساڑھے ترائچ جا چار ماہ ظاہری جنگی اچھا سین سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ فرمین دے جشبندے دی اولاد نہیں ہون دی جے اولاد ہون دی یہ تا مر وین دی اما لے بطول دی ترفوں تو پھر اپنے بچے دنہ موسین رکھے وہ دی زندگی دی میں زہرہ زامینہ بڑا پیارا پھوت رہی وہ جڑا پتھران دی دیوار اور دروازے دے درمیان میں نے مسلمان کے وہاں کھان جڑا مدینہ ابن ماہ شاہ کے اے مسلم شہید کی تھے بطول دی پوتر تو گھڑا ڈوکھے ہے جہلا مالے ہو میں سید دھیر بیچھے بابا جی واللہ ممبر تے کھلو تا اگلا سا نہ نصیب ہوئے لفظ پہاڑا ہی مسائب دا نہ میں پڑ سگنا ہی نہ تُسا برداشت کر سگنا ہی لیکن میں گزر وینہ بس کوئی سامان ایسا ہی جڑا شکہ میں پیوست ہوئے بلہ ہوئے حلیدیہ دیا توڑا ماتم کھول کرن ماہ حسین دی توڑا کرلامن منظور فرماوے بلدویا دروازہ بطول تے فون جتو گزر گئی میں لکھ وریا کھا چتھی داڑیے بذور گے حد بن گیا در ازوان لکا نہیں جلے دروازے تے اگ لگیے میں نے بطول ماف نہ کرے جی میں اکھا تو بغیر تیچھے روایت پہ پڑ دو ہوں بہر لکھ دا دروازہ بلدہ رہا سی جلے جڑیے میک کھانا دروازے تے لگی ہوئیا اور سور کو ہون دیا رہیا ایک بلدی ہوئی میک آئی جڑی بطول دے پہلوں کے لگیے اور چلے جھڑیے تے چیخ آئیے ہاں دیا دائیوں میں ایمن میں اجڑ گئی ہاں بھلا ہوئے ماہ حسین دی پڑے درازی ہوئے پڑی اندھی یہاں دے پردے ہوئے جنہ اندھر تاریخ نل پہ آرے علماء دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لوائے چالی بدماش ہے بابا جی بیڑا اٹھو بھول رہے تے جلے دائیہ دیا نم میں کھول آکے بطول نہ اٹھائے زخمی پہلو تے ہاتھ رکھ کے اٹھئے تے بے ہاتھ پترس ادیہ دائیوں میں ایمن کاش میں دہیکھ بھیرا ہوئے انہیں لوگ جرد کر کے میرے دروازے تے نہ ہوئے تاں سمجھے اللہ جو زہرہ دا بھیرا کوئے لائی تاں سمجھے اللہ جو زہرہ دا بھیرا کوئے لائی تاں دہیاں دے پردے ہوئے ماہ حسین دی راضی ہوئے تاں دے گھر عباد و شاد رمل ماہ تمی ادھا دالوں ٹھیک میں پردے نہ تاں کے امیر دے گللچ رشی بھائی نے دفاع امامت وستے بطول بھامے زخمی آئی نا تاں کی شاہ جی دروازے تے روک گئی بلکہ جلے لائے کے ٹرن لگ گئے نا اپنے وارستی ابا بطول پکڑ لئی اتھے دفاع کریں دی رہیے بہنگے دروازے تابور کر لے انہیں حیاء نے نہیں کی تا مطہ ہونہ حیاء کر ونجن اتھے ہاتھ زخمی ہوئے جیڑا جلے رشالت میں لے لیں اے جلے دفاع امامت چھپاڑی دادی مصروف آئی اتھے ایک بے غیرت کنفذ حرامی نے اشارہ کیتا ہے زیارت نائی اجبان میں فرمید ہے ہر نماز کنفذ بے غیرت لانت کیتی گروہ جلے میرے داندے دفاع ایچ میری داندی کھلوتی آئی ایس حرام زادے میری ماں دے ہاتھ تازیانہ مارا ہے پاڑا لوہے دا جگر نہیں جیلہ مالے اور جبرداز کر کے بیچھ رہو مرحبا مرحبا سجے ہتھ نال و تصویر نہیں پڑھ سک دی قیام نہیں کر سک دی ماتمی اداد آرہو رومن تے پبندی آئی وینڈ نہیں کر سک دی ایک کو وینڈ کر دی اللہ تی کالت سبت علیہ مسائب لونہا سبت علیہ آیام سرن علیہ آیام بابا تیرے بات جیرے دکتری دھیتے آئے دیہاں تی آمین آو کالی آرہ تم بڑھن بن جیلا پہاڑا تے آمین آو زرہ زرہ ہو بن جینا یہ وینڈ نن کرن دین دے اپنے گھارے چبائے کے کر دی آئی ماتمی شاہ جی وینڈ کرے آنا یہ دروازہ کھڑکا آکے نا مولا علی نے دھمکی دے کے آکے نا زوجہ نا منہ کر زلفکار کول آئی طاقت کول آئی فکت اللہ دے دین دی خاطر علی اقتدار تو دور اور خاموش آئی یہ وینڈ نمازی تشہو دے چھے نہیں باندھا بطول دے سامنے بے کیا کیس زہرہ نہ رونے کرو نیر لڑن یا علی تو سپر رکھیں دے نہیں زہرہ میں نہیں روکھ رہا لوگ منہ کرنہ ہے خاموش ہون جی ماما بیڑا جی تو ساندھر آتے لے آئیے بیٹھی ہوں تے بطول دے سننا تے ادھی رات تے لے ویکھے آنا پہ مدینہ دے لوگ سامنے گئے تے اپنے پلنگ تے چھوٹی چھوٹی اولاد دے درمیان اٹھی گے وین کریا فجر دی نماز تبا دکھو لباب کر گا کہنا یا علی دیگر نو روک آئی پھر راتی کیوں رونی ہے علی مولا فرما میں نا دیگر دے رومر نل تو نو کیڑی تکلیف آئی یا علی سارے حیوان چارہ نن کھان دے تے رات رومر نل تو نو کیڑی تکلیف ہے یا علی جا جا راتی رون دی آئی سارے مکان حل دے آئے یا علی محسوس ہوندہ مدینہ قیامت آگئی ہے یا علی کہ دودھ پیوانا لے بال اپنی ماد دودھ نہیں پیتا جیلہ مالے ہو جیلہ نہیں رو سگیا ایک واری جنت و البقید و مو کر کے زہرانوہ کو دادی پوتریت وڈا اپنا مقدر زہران رون دی آئی مدینہ حلوے دا سکینہ رون دی آئی تشام ملہ ہو گئی ماہ حسین دی راضی ہو گئی تیری دھیان دے پردیوں میں چاچا علی مولا بیت الحزن بنوائے یہ ہو دی جے باغیچ رومن دا کوٹھا ہوئی مسلمان ناں ڈوا چھوڑے وط بیت الحزن چاہ دے ان میری شین فجر دی نماز تو بات دھیان پتران نال لے کے بیت الحزن بے کے وین کھریا فجر دی نماز تو بات صبح صبح ریچہ کرو باغین پرندے چاہ چاہ آن دین شور مچائیں دین جلے بطول وین کریں دی آئی نا چھوٹے چھوٹے پنچھی ایک دو جدی نوک نال نوک رل آکے تی پنچھی اپنی بولی پرندے انواد دین بھئی چاہ چاہان ناں بند کر چھوڑو شور ناں مچاؤ غور نال سنو سارے نبی دی دی وین کڑے کریں دین بہت جنہ دعا شروع کیتی ہے سن پہلی مظلوم ہے جہاں موتی دعا منگی اللہ مجل وفاتی میں اللہ میں تھاک پہیا میری زندگی مقا اور جہاں شہادت اللہ جن تو ایک رات پہلے ستوہ امام موسیق قاظم اوہ سلام پہ بھیجینے بھئی میرا سلام ہوئے میری اس ڈادی تے جڑی شہید ہوئی بلدے ہوئے دروازے تے نال اجڑا وفات پڑے انہوں ٹوکیا کرو میری شہین سر اب جھل کے دنیا تو دوری ہے ماتمی ادادار پیو آکے نبیان دے سردار نبی محمد آکے سر چمہ آلو میں نندرے تے آکے سر نہ رو نہ منگی خرمو دی دعا تے دی زندگی مق گئی ہے آن دی رات میرے کو لومنے جلے دی ہوئے ست سال دے حسن پانچ سال دے حسین دے چوٹی گا دعائیں نمے کپڑے پوایس اکا سونجو نانے دی کبر تے دعا منگا تے وقت آپ کھانا پکاو لگ گئے حیران ہو کے دائی دروازے چھ رکیا دی ہے ہائیں سین اے دے زخمیوں تے وقت کھانا آپ پہ پکائیں دے اگے حسنین دی تیاری آپ کرائیں ہاں دائی میں لحظے دی مہمانا تے میں کھانا پکائیں پہ پترہ نو بھیجا میں کوئی دنیا تو تردانا دیکھیں تجلے والا سین میں کوئی نوسا اس آن لامے پہلے کھانا دے میں پھر میرے مات تمہیں چروچوے شین میں تیرے تیرازی پہ میں نہیں ہوں اجھا دائینا گلوں پہ کر دیان علی مولا ویڑے چائیں تے زوجانا چیرہ دیتھے داڑی پوس گئی علی پہ فرمیندن بطول این پہ لگ دائے جی میں لحظے دی مہمانوں میں ہاں یا علی راتی بابا خواب اچھ ملے سار چوم کیا کیا سٹوک مک اے نیان دی رات میرا مہمانوں میں بطول پہ یا دی یا علی کوئی نرازگی ہوئے تو میں معافی مانگ دیا جی علی مولا تے زوجانا چک کر کے سنے علی دیا ڈائی نکل گئیا فرمایا کس کال دی معافی جدہ دی میرے گھاریں چاہیں تے زوجانا تو کوئی فرمائش ہی نہیں کیتی میری چادر تو دی چادر پھٹی ہے تے زوجانا خجی دا پیوان چلائے میں بازار والی مزدوری کیتی ہے تے زوجانا گھار بائے کے چرخہ کتے ہیں معافی دیوائے جیڑے بندے اولاد رکھ دیوں فرمایا حق میڈا بندے جو میں معافی مانگا بہار دے وزن دے اشارہ انہیں مسائب دا یا علی تُسا کس کال دی معافی مانگ دے فرمایا نہیں بھول دا جدہ تے دی دولی لون میں علی تے پیو دے دروازے تے گیا تے پیو میرا ہاتھ پکڑیا یہ کونے چھوکڑا لے گئے تو میرے کنن الموں لاکیا کہ اس یا علی میں تے پوتر کوئی نہیں میرے ہکا دے یہ آئیلی شریفاں کل دیا امانتوں دیا زہراد امین میں نہیں تن واللہ بڑھا ہے اے میری دھید ہاتھیں خیال کریں شریف جی میں امانت لائے ویندے نوے واپس کر دیں جدائیاں میں نہ ہاتھ زخمی آئی نہ پسلیاں ترٹیویاں پیو نوے آکیاں تے رباد علی بہرنہ علی اوہ غریب ہے لوگ سلام کریں دائی لوگ جواب نہ دیں دیں کانڈ کر کے دیں یا آئیلی ترے سلام دے جواب دے ساڑے کوئی ٹائم کوئی نہیں ساڑے نہ دیں یا آئیلی میں ترے تے راضی ہیں تے قیامت تے قانون بنائی وینی ہیں جندے تے بطول راضی ہو سی اس تے میڈا پیو راضی ہو سی اس تے میڈا اللہ میرے یہ چند وسیعتن پھریں تے عمل کریں پہلی وسیعت میکو رات دے پردے دفن کریں میری دوئی وسیعت ہے میری جنازے چننہ کو نام انڈے میں جنازے سامنے میں کھڑی رہی ہو میری تریجی وسیعت ہے یا آئیلی میری قبر دے نشان مٹا چھوڑے میری چوتھی وسیعت ہے دیں کو ویڑے چناہویں جیڑا بندہ اولاد رکھ دے بے ساخت آئیلنگ لیے دیں کو ویڑے چناہویں فرمایا آپڑا گھر کیوں پہ رکھیں دے بطول بے دیے یا آئیلی دھییاں دیاں گلناں دا پیو آنا لو ماما کو دھیر پتا ہوں دے میری بوں حیاؤں والی ہے زینب تو ویڑے چانے میری کن دہولہ لائے وے دیے میرے بعد گھاروں میں میں کوئی نہیں ہوں میں یا آئیلی جو مجبوری تو گھارا میں اچھے لے جیت قرآن پڑے میری زینب پردہ بنا لے سی پنجمی وسیعت کی تیس میرے بعد شادی کریں کلابی خاندان میری ہم نام کنیت مل بنین تیرے چار پتران دی ماہ بن سی ہک دے میں چولے سی تی وے نیا نام رکھی وے نیا عباس میدے ہاتھ دے سی تے چولے پیسی اثروسی تری اولاد دے حکمی دے روسی میدے غازی دے عمل اچ دیر نوسی چھےویں وسیعت کی تیس میدی کبر دے پہرہ دے میں ستویں وسیعت نائی پہرہ تائی یا علی میری اولادہ سن چھوٹائی میرے دھیاں پتران دی پارا تو بھی میرے حسین دی وکھری پارا ٹور گئی بطول دویں بھیرا نانے دی ذریتے آئے نک نک آچاک بیٹیا دے نانا اما بیمارے سیدہ ماں فیڈیوائے چودہ تبہ خال گئے ان کمر تک نبی بہر آئے نوازیان لے سراتے آتھ راکے پہ فرمینن والونیو تُسا ہی یتیم ہو گئے ہو آج توجی ماں دی زندگی داخری دیلنا نانا ماں دی مو دی تلا دے ون آئے جیڑا بندہ نہیں رو سکیا دعا منگو شالا چھوٹے سنے کوئی بال یتیم نہ ہوئے جنا ہائے کی تی دوئی دعا منگو جے بچہ یتیم ہوئے بچپانے چے بال دی ماں نہ مرے ماں تمیوں پیو مر ولے ماں واہو کیسوں کے پتر پھلے دیا جے دی ماں مر ولے یتیم ہی ہوندہ یو مسکین ہی ہوندہ آخری دعا منگو جے بچہ یتیم ہوئے بچے دی ماں دنیا چھوڑے آخری ویلے بچہ ماں دے کول ہوئے ماں تو دور نہ ہوئے تھکائے نہیں جیوے جو نہ لیں مادی مودی تلاو دیتی ہے دوئی پھراؤ گھرہ لے پاسے دوڑے حسن ہی دوڑے حسن ہی دوڑے حسن وڈا تے دوڑے حسن دوڑا لگا ہے چوتھا قدمہ غریب دمتھا مٹھی تے آ لگا ہے تلیاں دی تے اکتے اٹھین دا آیا ہے بھائی وڈا کے گھنا دے حسن لگتوں امیرے اوہ مائے کربلا دا غریبا ماں تو اے جڑھی مار گئی ہے ماں حسن دی تورے ترادی ہوئے جے ابتدات و جنال سنیئے حسن امیر پہلے آئے دروازہ بند آئی ہے دائی نو حکم دے گئی ہے جے لے میرے لالا مل پہلے کھانا دے میں دائی وات دار کھولے دس ٹھک دے کے حسن آدے دائی امہ دروازہ کھول دائی آ دیا میرا امیر بچڑا ماں دی کے جورت میں دار بند کرا ماں بند نہیں کیتا تو دی ماں بند کرا تیری ماں دا حکمیں پہلے کھانا کھا جے دا لوہ دا جگر بے شاک نہ روئے ایک دفع دائیہ کھایا حسن ہاتھ گیا ہے حسین بہدہ بہدہ مدھا چوکانت ونج لائے ایسا آدہ دائی نصاف نال بول جے بال نو پتہ ہوئے پانجمنٹ پہلے ہو دی ماں مار گئی ہے اوہ نو کھانا چنگا نئی لگ دا آج میری مادی وفا آتے نئی ملنا میں ہتیا ویل آسی جو سیاری علی رات اممائی سرے سیمائی جواب نہ دے شا آدھروں حجرے دویڑ آیا ہے دائی آوڑ دے اوہ مائے چکیاں پی پی پلے دی رہیا اے دا ایک والت روٹ ولے آ بلووے یا تیڑے حسن ایل دی یتی میتے ماتم پہ کریں دے ہو اوہ سا ایل دی ماں توجہ ماتم کبول فرماوے بطول دے دربارے چھ ماتمی دا بڑا مکام انہیں ماتم کیتا کرو دور گئی بطول میں کدھی سیاد آدھی دا غسل نہیں پڑیا زاکر پڑ دے میں کدھی نہیں پڑیا از آدھاروں ماتمیوں جہ جہاں تو آدھے ساڑے گھر کدھی ہو جاوے میت ہوندہ انہوں غسل ملدہ انہوں کفن ملدہ پلانگتے آندھے تا جنازے دی شکل ہوندی اوہ ملدہ نہ روے جہ گھر موت نائی ہوئے اگر سچا کھاں تا ماتم ضرور کرا ہے جیڑا وارس ہوندھے میتے شران دی کھل ہوندھے اے سنداد نالوں دے سارتے ہاتھوں دے رشتہ دارہ نتلا ملدی ہر سجن دا چیرہ ویدہ ایک کیڑا سجن روندہ پہ آئے کیڑا سجن جڑا جنازے تے چپ کر کے بیٹھا ہے بطول دے جنازے دوارے سلی آئے رشتہ دار سجن جڑے مختصر آئے ایلی مولا چیرے وی کھین دو سجن نظر نہیں آئے ایک کربلا دا غریب دوہ شام دی کھے جڑ لے لاب آس لے نال مہا حسین دی کھر ماتم کبول کرے پہڑا دے لسیبو ماتمی ادادہ رو فرمائنے حسن بیٹوان بہیڑت بھیرانو ساڈا آکھ مہ دمیت لہ دے دمہ مالے ایک کو ویڑ مہت بہیڑا دے شیدہ روندویا حسن آئے جڑے بہیڑا دے بھیرائے بیٹے ہو آلیا لکیرے بیٹے مریندے آئے آدھے زینہ آب بابا پیاس دے لیا آدھے دیا مات میت سہینیان جوانو پھرا دے لفظ مکین حسن دے گالے چپائیں چپائیں سا آدھے بھیر تو تا جانا ہے جا جا اممہ جیندی آئیا مہ اممہ دے اہلے پیو نال بلے دیا ہے حسرہ تھا میدی بھی ہے جو مہ اممہ دے میت سہا لیکن اممہ دے میت سران دیا بابا علی کھڑایا بابلو آت دیا دیا ایک کن والا مہ والا کھلے لیا ایک واری شام دا موکنو آنکھو علی دی دیا مہ دا میا دا دیکھڑا لہ بابا والا موکنو والا میں کھلے لیا کی میں گلری آیا جا جا کو فیدہ پزار سوا لاکھ بدمات آبے انپتہ مارو ماتا میں حسین